اسلام علیکم دوستو امپورٹڈ حکومت کی اپنوں پر نوازشات اور ریلیف کا سلسلہ جاری ہے کپتان کی سب باتیں ایک ایک کر کے ست ثابت ہو رہی ہیں کپتان نے پہلے ہی کہا تھا کہ امپورٹڈ حکومت اقتدار میں عوام کی فلاو بہبود کے لیے نہیں اپنے کیسز ماف کروانے آئی ہے عدالتیں بھی شریف خاندان پر حد سے زیادہ مہربان ہو گئی ہیں ایک کے بعد ایک کیس میں شریف خاندان کو کلین چٹ دی جارہی ہے پہلے ساگڈار خودساختہ جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچے عدالت نے ان کی حفاظتی زمانت منظور کرتے ہوئے ان کی گریفتاری رکوا دی اب وزیراعظم شہباز شریف کے صاحبزادے کو بھی سلام آباد ہائی کورڈ کی جانب سے بڑا ریلیف مل گیا ہے عدالت نے ایف آئی اے کو سلمان شہباز کی گریفتاری سے روک دیا ہے معاملہ کیا ہے کیوں ہر کیس میں شریف خاندان کو ریلیف دیا جارہا ہے کیا ان کے خلاف بنایا گئے کیس واقعی بے بنیاد تھے یا اداروں نے انہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے وزیراعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز پر کیا کیس تھا اور وہ ملک سے فرار کیوں ہوئے کس نے انہیں چار سال تاک ملک واپس آنے سے روکے رکھا اور اب کس نے انہیں یقین دہانی کروائی ہے سلمان شہباز نے سابق دور حکومت میں کتنا مال بنایا یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے تاہم اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں عرشت شریف قتل سوموٹو نوٹس کیس میں آج کیا پیش رفت ہوئی ہے آج وفا کی حکومت نے عدالت میں کون سا پینترہ بدلہ ہے یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں دوستو شریف خاندان پر اداروں کے ساتھ ساتھ عدالتوں کی جانب سے بھی نوازشات کا سلسلہ جاری ہے شریف خاندان ایک بار پھر منظور نظر بنا ہوا ہے وزیراعظم شہباز شریف کے صاحب ذاتے سلیمان شہباز کو وطن واپسی سے قبل ہی عدالت کی جانب سے سلامی دے دی گئی ہے وہ کیسے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق نیپ ریفرنس کے بائیس سے چار سال قبل ملک سے فرار ہو جانے والے سلیمان شہباز کے بکلہ کی جانب سے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کولٹ میں ایک اپیل دائر کی گئی تھی کہ وہ وطن واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں اس لئے ان کی حفاظتی زمارت منظور کی جائے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عدالتیں پہلے ہی شاید اس درخواست کا انتظار کر رہی تھی ادھر درخواست فائل ہوئی ادھر عدالت نے فیصلہ سنا دیا اسلام آباد ہائی کولٹ نے وزیراعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی حفاظتی زمارت منظور کرتے ہوئے ایف آئیے کو انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے عدالت نے سلیمان شہباز کو 13 سپتمبر تک عدالت میں سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے چیف جسٹریس اسلام آباد ہائی کولٹ عامیر فاروق نے سلیمان شہباز کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات کی دوستو سلیمان شہباز کے وکیل عمجد پرویز ایڈوکیٹ نے عدالت کے سامنے سلیمان شہباز کا ٹکٹ پڑھ کر سنایا سلیمان شہباز کے وکیل کی درخواست پر عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے انہیں وطن واپسی پر ایف آئیے کو سلیمان شہباز کی ائرپورٹ پر گرفتاری سے بھی روک دیا اور سلیمان شہباز کو 13 دسمبر تک عدالت میں سرنڈر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سمات ملتوی کر دی دوستو یہ تو ہم نے آپ کو عدالتی کاروائی کے حوالے سے آگاہ کیا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلیمان شہباز پر الزامات کیا تھے اور انہوں نے کتنی دہاریاں لگئیں تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایف آئیے کی جانب سے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں اشتہاری قرار دیے گئے سلیمان شہباز چنیوٹ میں دو سو کنال سے زائد عراضی تھی اور ان کے مختلف بینکوں میں 29 اکاؤنٹس دریافت ہوئے تھے ہمارے ذرائع کے مطابق ملک سے فرار کے وقت سلیمان شہباز کے بینک اکاؤنٹس میں 3 کروڑ 7 لاکھ 24,500 روپے موجود تھے جبکہ ان کی 13 کمپنیوں میں شیئرز بھی دریافت کیے گئے تھے ہمارے ذرائع کے مطابق عدالت میں پیش کی گئی تفصیلات کے مطابق سلیمان شہباز کی 11 کمپنیوں پر ایک ہی اڈریس 55 کے مال ٹاؤن دیا گیا تھا دوستو عدالتی ریلیف ملنے کے فوری بات ہی سلیمان شہباز برطانیہ سے خودساختہ جلاوطنی ختم کر کے وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق سلیمان شہباز اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ لندن سے پہلے عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچے ہیں وہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات پاکستان پہنچیں گے سعودی عرب پہنچنے کے بعد مدینہ منورہ سے اپنے بیان میں سلیمان شہباز نے کہا کہ نائے سیاسی نظام کے لیے جالی مقدمات بنا کر انہیں پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا کوئی بھی اپنی مرضی سے جلاوطن نہیں ہونا چاہتا پشلے دور میں انصاف ملنے کی بھی توقع نہیں تھی جھوٹے مقدمات سیاسی مخالفت کی بتریم مثال تھے ان کا کہنا تھا کہ نیپ اور ایسٹس ریکوری یونٹ کے بنائے مقدمات میں کوئی حقیقت نہیں تھی سابق چیرمنن نیپ جوید اقبال کو بلیک میل کر کے ہمارے خلاف مقدمات بنوائے گئے وہ ہم پر کیس نہ بناتے تو انہیں برخواست کر دیا جاتا ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا ناروہ سلوک کرنا پسند نہ کریں ہمارے خلاف پاکستان اور برطانیہ میں مقدمات بنوانے کے لیے پاکستانی وسائل کا بے درغ استعمال ہوا دوستو سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کی طرف سے سلیمان شہباز پر منی لانڈرنگ اور پبلک آفیس کے غلط استعمال کے الزمات آئیت کیے گئے تھے لیکن برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے سلیمان شہباز کے خلاف تحقیقات کے بعد انہیں کلین چٹ دی تھی برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے دوہزار ایجنسی میں شہباز شریف اور سلیمان شہباز کی اساسیں منجمت کر کے تحقیقات شروع کی تھی جی تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کینیا میں شہید ہونے والے سینئر پاکستانی صحافی عرشت شریف قتل کیس کے از خود نوٹس کیس کی سمات میں بھی اہم پیش رفت ہوئی ہے سپریم کورڈ کا پانچ کے حکم کے بعد عرشت شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے دوستو ذرائع کے مطابق حکومت نے سپریم کورڈ میں نئی جی آئی ٹی بنانے کا نوٹیفکیشن جمع کروا دیا ہے نئی جی آئی ٹی کے نوٹیفکیشن میں مختلف اداروں سے افسران شامل کیے گئے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق ٹیم میں پولیسے ڈی آئی جی ساجد کیانی آئی بی سے وقار الدین سید اف آئی اے سے اویس احمد اور ایم آئی سے مرتضی کمال جبکہ آئی ایس آئی کے محمد اسلم کو بھی شامل کیا گیا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان نے منگل کو صحافیہ شریف کے قتل کا از خود نوٹس لیا تھا گزشتہ روز بھت کو ہونے والی سماعت کے دوران عدالت نے تحقیقات کے لیے حکومت کی جانب سے قائم کی گئی خصوصی جی آئی ٹی کو مسترد کرتے ہوئے نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا تھا گزشتہ روز چیف ڈنسٹری سمر عطاب اندیال نے حکم دیا تھا کہ سپیشل جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی پولیس آئی بی ایف آئی اے کے نمائندے شامل کیے جائیں جی تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں